آج میں آپ کے سامنے جگر مراد آبادی کے تعلق سے اہم سوالات و جوابات لے کر حضر ہوا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جگر مراد آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ جواب ہے علی سکندر اور ان کا تخلص ہے جگر مراد آباد میں پیدا ہوئے جگر مراد آبادی کے نام سے مشہور ہوئے جگر کب اور کہاں پیدا ہوئے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1890 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے تھے جگر کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ جگر کی وفات 1960 میں گونڈا میں ہوئی تھی گونڈا میں ان کی وفات ہوئی 1960 میں جگر کے والد کا نام کیا تھا؟ جگر کے والد کا نام علی نظر تھا علی زفر ان کے چچا کا نام تھا جگر کے استاد کون تھے؟ جگر کے استاد منشی امیر اللہ تسلیم داغ دہلوی اور حیات بخش ان کے تینوں استاد ہیں جگر کی پہلی بیوی کا کیا نام تھا؟ جگر کی پہلی بیوی کا نام وحیدن تھا دوسری بیوی کا نام تھا نسیم جگر کی بیوی نسیم کس کی سالی تھی؟ جگر کی بیوی نسیم جو ہیں ازگر گونڈا بھی کی سالی تھی اٹھوہ سوال ہے کہ پندرہ سولہ برس کی عمر میں جگر کس سے عشق کرنے لگے تھے؟ پندرہ سولہ برس کی عمر میں جگر مراد آبادی اپنے چچا علی زفر کے تحصیل دار دوست کی بیوی سے عشق کرنے لگے تھے جگر کی ملاقات ازگر سے کب ہوئی تھی؟ جگر کی ملاقات ازگر سے 1919 میں گونڈا میں ہوئی تھی ازگر گونڈا بھی جانتے ہیں آپ انہیں اگلا سوال ہے کہ جگر نے حج کب کیا تھا؟ جگر نے 1954 میں حج کیا تھا؟ جگر کی موت کی افواہ کب کب پھیلی؟ تو دو مرتبہ جگر کے موت کی افواہ پھیلی 1938 اور 1958 میں دارال کہلہ کس نے قائم کیا تھا؟ تطوارل دارال کہلہ کو جگر مراد آبادی نے اپنے دوستوں کے لئے قائم کیا تھا کلیاتے جگر کا دیباچہ کس نے لکھا ہے؟ تو کلیاتے جگر کا دیباچہ لحمد سرور نے لکھا ہے جگر کے کتنے شیری مجموعے ہیں؟ جگر کے تین شیری مجموعے ہیں داغے جگر، شولہِ تور اور آتیشِ گل داغے جگر شیری مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو داغے جگر شیری مجموعہ 1922 میں شائع ہوا تھا شولہِ تور شیری مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو شولہِ تور شیری مجموعہ 1932 میں شائع ہوا تھا آتیشِ گل شیری مجموعہ کب شائع ہوا؟ تو آتیشِ گل شیری مجموعہ 1958 میں شائع ہوا تھا یا 1969 میں شائع ہوا تھا کس شیری مجموعہ پر جگر مراد آبادی کو 5000 روپے کا انام ملا تو آدشے گل پر 1969 میں ان کو انام ملا تھا داغے جگر کو کس نے مرتب کیا تو داغے جگر کو آزمگر میں 1922 میں احسان احمد وکیل نے مرتب کیا تھا اور موانا عبدالسلام ندوی نے اس کا تعریفی نوٹ لکھا تھا تو داغے جگر کو 1922 میں احسان احمد وکیل نے مرتب کیا اور اس کا جو تعریفی نوٹ ہے وہ عبدالسلام ندوی نے لکھا تھا آزمگر میں احسان احمد وکیل نے آزمگر کے کہتے بنگال یہ نظم ہے جگر مراد آبادی کی بہت ہی مشہور نظم آتش گل شہری مجموعہ کب اور کہاں شائع ہوا تو آتش گل پہلی مرتبہ 1954 میں ڈھاکہ سے شائع ہوا تھا اس میں رشیر احمد صدقی کا ایک مضمون جگر میری نظر میں اور آل احمد صرور کا دیباچہ شامل ہے 1959 میں یہ دوبارہ انجمن ترقی اردو ہند سے شائع ہوا یہ قول ہے کہ غالب کی عظمت اور محبت میرے دل میں ہے لیکن مقلد ان کا بھی نہیں ہے کس کا قول ہے تو یہ قول ہے جگر مراد آبادی کا یادگار جگر کیا ہے یادگار جگر محمد اسلام کا مرتب کردہ وہ مجموعہ ہے جس میں جگر کا وہ کلام شامل ہے جو ان کے تینوں شریع مجموع ہیں یعنی داگے جگر شولہ تور اور آتش گل جوکہ 1922, 1932, 1954 اور اس کی دوسرا ایڈیشن جو ہندوستان میں شائع ہوا تو 1959 پہلی بار یہ ڈھاکہ سے شائع ہوا 1954 میں اس میں رشیر احمد صدقی کا مضمون جگر میری نظر میں اور آلے مسرور کا دیباچہ شامل ہے تو ان تینوں شریع مجموعہ میں جو کلام نہیں شامل تھا وہ یادگاریں جگر میں جگر مراد آبادی کا تمام کلام شامل تھا جوکہ محمد اسلام نے مرتب کیا تھا تو یہ میں نے آپ کے سامنے جگر مراد آبادی کے تعلق سے بہت اہم سوالاتوں جو آپ بات رکھ دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوئے ہوں گے اس طرح کی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں موسیقی